کہ جیسے کیا ہوگا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس پالسی کے ساتھ خواتین و حضرات آپ کی جو ارٹیمیٹلی قیمتیں ہیں بجلی کی وہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ نیچے آنی شروع ہوں گی سب سے پہلی بات دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی ایک فلیکشپ پالسی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے جو مہنگی بجلی سسٹم میں ڈالی اس کا خمیازہ آج بھی ہم لوگ بھگت رہی ہیں انہوں نے الین جی پلانٹس کے ذریعے جو بجلی بنانی شروع کی وہ تقریباً سترہ روپے یونٹ تھی اس کے برعکس یہ بجلی کی قیمت جو ہے یہ اس کے عدو عاد ہے اور مزید نیچے جائے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اس آلٹرنٹ انرجی اور رینیوبل انرجی کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا یہ جو توانائی کا ذریعہ ہے اس پہ شمسی توانائی ہے اس میں ہوا کی توانائی ہے اس میں ہائیڈروجن ہے اس میں بگاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ آپ کے سستی بجلی ہے یہ آپ کی صاف بجلی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انرجی آپ کی یہ انرجی آپ کی گرین انرجی ہے یعنی کہ انوائرمنٹلی اور ماحولیات دوست انرجی ہے اس میں ٹارگٹ ہمارا یہ ہے کہ سن دوہزار پچیس تک انشاءاللہ تعالی آٹھ ہزار میگا وارٹ بیجلی جو ہے وہ پاکستان میں لگے گی اور دوہزار تیس تک ہمارا حدف جو ہے کہ کم از کم بیس ہزار میگا وارٹ جو ہے وہ رینیوبل انرجی پاکستان میں لگے گی بیس ہزار میگا وارٹ اور ہمارا یہ بھی حدف ہے کہ یہ صرف آپ کی آلٹینٹل انرجی ہے اس پہ آپ کا پن بجلی یا ہیڈل انرجی نہیں شامل وہ آپ شامل کریں تو دوہزار تیس تک ہمارا حدف یہ ہے کہ پاکستان میں بیجلی کے ذرائع جن سے بیجلی بنے گی وہ تقریباً ساٹھ پینسٹھ فیصد ہمارا کلین اور گرین انرجی ہوگی اور اس کا امپیکٹ یہ پڑے گا خواتین وزرات کہ پاکستان میں جو ایک ملک کا جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار بار بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی ایک ملک کا آپ بیرومیٹر لیتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اس پہ ہمیں خاصی کمی اس میں آئی گی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان سے ذرائع مبادلہ مہنگا اندھن کے ذریعے بیجلی بنانے کا ہمیں ذرائع مبادلہ نہیں بار جائے گا ہماری اپنی ملک کے اندر جو انرجی ہوگی ذرائع ہوں گے وہ مارے ملک کے اندر ہی ہوں گے اس کے ساتھ تقویت کس کو ملے گی آپ کا آپ کی انڈسٹری کو تقویت ملے گی آپ کی سنت سنتی کاروبار میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ آپ کو جو ذرائع ہیں ملازمتوں کے ذرائع اس پہ بہتری آئے گی خوشحالی آئے گی جوب کرییشن ہوگی تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ہم لوگ تارگٹ کر رہے ہیں اس فیلڈ میں جو آپ کی آلٹینٹ انرجی کی فیلڈ میں جنریشن کے جو مواقع ہیں وہ تقریباً چالیس ارب ڈالر کے ہیں خواتین و ازرات تو جو لوگ باہر ہمارے آپوزیشن پارٹیوں کے بارے میں کہ لوگ بیٹھیں ہوئے وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں انویسمنٹ کا تو وہ ان کے سامنے ہم لوگ یہی چیز پیش کر رہے ہیں کہ چالیس ارب ڈالر کے آپ کے پاس انویسمنٹ اپرٹینٹی پاکستان میں موجود ہیں انرجی جنریشن صرف رینیویویل کی بارے میں بات کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً سات سو ملین ڈالر ابھی سے بارہ ونڈ پاور پروجیکٹ کا جن کا فائنینشل کلوز ہو گیا وہ آنا بھی شروع ہو گیا وہ ابھی شروع کر دیا انہوں نے تو یہ پہلے کترے جو ہیں بارش کے انویسمنٹ کے آنے کے وہ بھی آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ سولر پینلز اور آپ کی جو ونڈ ٹربائنز ہیں وہ کمپنی جو ہیں منیفیکٹرنگ فسیلٹیز اپنی پاکستان میں لگانے کا انہوں نے ہمارے ساتھ گفتشنید شروع بھی کر دیئے ندیم بابر صاحب سے ملے ہیں ایک ڈینش کمپنی ہے چائنیز ہے جپان کی کمپنی ہے وہ منیفیکٹرنگ ہی پاکستان میں کریں گے اور یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی انڈسٹیل بیس کو ایک بوسٹ ملے گا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کے پاور سیکٹر کی پرفومنس یہ ایک دوسری ہیڈ لائن ہے ایک بہت امپورٹنٹ اور ایک بہت اہم جو پرفومنس رہی ہے اور اس کا کریڈٹ عبیر فان علی صاحب سیکریٹری پاور ابھی آنے والے ہیں ان کے پاس کوئی مہمان آئے ہوئے تھے میں ان کو اور ہماری جو ٹیم ہے ندیم بابر صاحب کو ہمارے اڈیشنل سیکریٹری وسی مختار صاحب کو ہمارے چیف ایگزیکٹیف صاحبان ان سہاروں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں ان کی انتھک محنت کی وجہ سے خواتین و حضرات پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے زیادہ انکریز ہوا ہے ہمارے ریونیو میں جو ریونیو ہمارا انکریز ہوا ہے وہ پچھلے سال مسلمی قرآن کی حکومت کے مقابلے میں تقریباً یہ دو سو انتیس ارب ڈالر سے انکریز ہوا ہے دو سو انتیس ارب روپے سے یہ انکریز ہوا ہے اور اس پہ تقریباً ایک سو گیارہ ارب روپے جو ہے وہ صرف اور صرف افیشنسی سے چوری کی روک تھام سے آپ کی ریکاوری کی بنیادوں پہ جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سو اٹھارہ ارب روپے جو تاریخ ہے اس کا تھا تو یہ مجموعی طور پہ آپ ریکاوریز دیکھیں اور ریونیو انکریز دیکھیں تو یہ دو سو انتیس ارب روپے ایک ہسٹورک فگر ہے اور اس کے ساتھ پاکستان کے انرجی سیکٹر میں بہتری آ رہی ہے ہم لوگ چوری پہ کنٹرول کر رہے ہیں اسی فیصد فیڈر جو پاکستان کی ہیں وہ ہم نے لوڈ شیڈنگ سے صاف کر دی ہیں بقیہ جو ہیں ان پہ بھی کام ہو رہے ہیں جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں اس کو ہم لوگ توٹ رہے ہیں تو یہ اوورال گفت شنید ہم نے آپ کے سامنے کرنی تھی اس کے بعد میں اپنے دوست اور اپنے کالیگ ندیم بابر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کے سامنے اپنی جو ایکسپرٹ رائے ہیں وہ دیں بہت شکریہ جی ندیم بابر صاحب بہت شکریہ امر بھائی اسلام علیکم سب کو یہ جو ہم نے رنیوبل اینجی پالیسی دوزار انیس کل کیبنٹ نے اپروف کی ہے میں اس میں صرف چار میجر چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا اس میں بے شمار ہم نے نئی چیزیں شامل کی ہیں لیکن چار اہم ترین باتیں میں کروں گا لیکن وہ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے پالیسی ڈرافٹ کر کے تقریباً چھے مہینے اس کو پبلک فورم میں رکھا پبلک کے ساتھ کنسلٹ کیا سارے سوبوں کے ساتھ کنسلٹ کیا انٹرنیشنل فنینسنگ ایجنسیز کے ساتھ کنسلٹ کیا ایکسپرٹس کے ساتھ کنسلٹ کیا ہماری آئندہ سے خواہش یہ ہی ہے کہ جتنی بھی اس طرح کی میجر پالیسیز ہوں جن کا دورس افیکٹ ہونا ہے ان کی ڈسیشن یا پالیسی میکنگ جو ہے وہ بند کمروں میں مت ہو بلکہ وہ ایک اوپن ٹرانسپیرنٹ ڈائلوگ پروسس کے تھو ہو تو یہ کہنے کے بعد میں آپ کو جیسے میں نے ارس کیا میں صرف چار میجر چیزیں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ہماری رنیوبال انرڈی پالیسی ہے اس میں بے شمار جدتیں ایسی ہیں اور اس کو مجھے ہر روز کہیں نہ کہیں سے دنیا کے مختلف علاقوں سے میسیج آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پالیسی آپ کی بہت پروگریسی پالیسی ہے اور اس وقت دنیا کی ون او دی بیسٹ پالیسیز ہے تو جیسے میں نے کہا کہ اس میں بے شمار نئی چیزیں ڈال لی ہیں لیکن صرف چار میں آپ کو بتانا چاہوں گا پہلی بات یہ تاریف کا وہ ختم کر دیا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پالیسی کے تحت تمام چیزیں اوپن ٹرانسپیرنٹ بیڈنگ ٹینڈر کے تھو حاصل ہوں گی جس کا لویسٹ تاریف ہوگا اس کو ملے گا دوسری چیز ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ان لائک تا پاسٹ ہم نے اس میں ٹارگیٹ سیٹ کر دی ہیں پالیسی میں جیسے عمر بھائی نے ذکر کیا کہ دوزار پچیس تک ہم نے بیس فیصد بیس فیصد ہم نے انڈکٹ کرنا ہے رینیوبل اینرڈی اور دوزار تیس تک ہم نے تیس فیصد انڈکٹ کرنا ہے اب آپ سارے دوست سائبان میں سے کچھ لوگوں نے شاید میری سپیچ نیٹ پہ سنی ہو جو میں ابودابی میں میں نے کوئی ہفتہ پہلے کی ایڈی پیک دنیا کی سب سے بڑی آئل اینڈ گیس کانفرنس ہے اس میں منسٹریل پینل میں میں نے پچھلے ہفتہ یہ سپیچ کی تھی جس میں میں نے یہ نمبر بتایا تھے اور میں نے کہا تھا کہ اگر ہم ہائیڈل اور رینیوبل دونوں کو جمع کر لیں تو دوزار پچیس تک ہمارا نمبر باون فیصد ہوگا اور دوزار تیس تک ہمارا نمبر انشاءاللہ ترے سٹھ فیصد ہوگا تو جب میں نے یہ کہا تو سی این بی سی اس کو لائیو کیری کر رہا تھا گلوبلی تو کمپیر بھی سی این بی سی کا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ تو آپ ڈین مارک کو چیلنج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ ڈین مارک اس وقت کنسیڈر ہوتا ہے کہ دنیا میں سب سے ہائیس پرسنٹیج اس کی کلین اینرڈی کی ہے اور میں نے اسے کہا بلکل ہم یہی کر رہے ہیں پن بجلی ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ہے اور ہمارے کئی نئے پراجیکس اس وقت کنسٹرکشن میں جا چکے ہیں جانے والے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ رنیوبل کی بات کر رہے ہیں تو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے ٹارگٹس ایڈ کی ہیں اور ان ٹارگٹس کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر سال آکشن کرنی ہے ہر سال ہم کہیں گے جی اتنے سو یا اتنے ہزار میگا وارٹ ہم کلین اینرڈی کے سسٹم میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں کانٹریکٹ ایوارڈ کریں گے اوپن انٹرنیشنل ٹرانسپیرنٹ ٹینڈر کے تھو اور یہ نمبر کہاں سے آئے گا کہ ہم نے ہر سال کتنی ایڈ کرنی ہے یہ آئے گا وہ پلان جو ہم پچیس سال کا جنریشن پلان ہم نے بنایا پہلی دفعہ ملک کی تاریخ میں اس کا پہلا ڈرافٹ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو ہم نے فروری مارچ میں نیپرا میں جمع کر آیا اب ہم اس کا دوسرا ڈرافٹ بنا رہے ہیں سو ہم پچیس سال آگے تک کی پلاننگ کر رہے ہیں اس کی بیسس پہ ہم ہر سال انعنوز کریں گے کہ اس سال ہم نے اتنی آکشن کرنی ہے اس میں سے اتنا سولر ہوگا اتنا ونڈو ہوگا